السلام علیکم کراچی میں معمولی تقرار پر نوجوان جزلان فیصل کا لرزا خیس قتل جزلان آئی سی اے میں کا تعلیم علم تھا دل دہلا دینے والا افسوسناک واقعہ ہر آنکھ اشکبار کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلویل پاکستان کو اور ساتھی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ چوبیس مئی کی رات کو سپر ہائیوے پر واقعی نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی بہریہ ٹاؤن میں محمد حسنین فیز نامی نوجوان موٹر سائیکل پر کرتب کر رہا تھا کہ گاڑی میں سوار نوجوان نے موٹر سائیکل رائیڈر کو منع کیا تو دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی جزلان جب بہریہ ٹاؤن میں آئیفل ٹاور کے قریب پہنچا تو ان پر پیچھا کرنے والے تین ملزبان نے فائرنگ کر دی جس سے ایک گولی جزلان کے سر پر جا کر لگی اور وہ موقع پر ہی شہید ہو گیا جزلان کے ایک دو شمیر کے بھی گولی سر پر لگی جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا جزلان فیصل بچمن میں یتیم ہو گیا تھا ان کے والد ایک حادثے میں دس برس قبل فوت ہو گئے تھے جزلان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی تھی جزلان کا زیادہ وقت اپنے دادا دادی کے ساتھ ہی گزرتا تھا وہ اپنی دادی تسلیم سابر کو ہی امی کہہ کر پکارتے تھے صرف ایک معمولی بات پر آپ کسی کو مار دیں یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کون سا قانون ہے یہ کون سے ملک میں ہم رہتے ہیں